مسالہ کاروار کے لیے ڈیریویٹیوز مارکٹ کی چون اتنی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ہم مسالوں کے سب سے بڑے اتپادک دیش ہونے کے ساتھ سب سے بڑے کنزیومر اور ایکسپورٹر بھی ہیں کاروار اتنا ڈائنیمک ہے کہ بازار میں ہر سمیہ ہر خبروں پر بھاری اتار چڑھاؤں دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ چاہے وہ پرائز کا رزک ہو یا پھر موسم کا رزک ہو سپلائی کر اس کو یا پھر سرکار کی پولیسی کا تمام چنوٹیوں کے ساتھ مسالہ انڈسٹری کو کام کرنا پڑتا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کیا ڈیریویٹی مارکٹ کے جریے ہم تمام چنوٹیوں کو کم کر سکتے ہیں اور کاروار کو نئی درشہ دے سکتے ہیں چلی سمجھتے ہیں جگدیب گریوال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سری جی ایگری کموڈیٹی سے شکریہ گریوال صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور ایٹی ناؤ سودیش کے درشکوں کے لیے میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ مسالہ انڈسٹری آپ دیکھیں تو کافی بڑا ہے ایسے سائز کے حساب سے تو اب سوچے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری زیادہ آپ کو دکھیں گی لیکن جس طرح کا فرائگمنٹڈ مارکٹ ہے جس طرح کا گلوبل ان لوگوں کا ایکسپوزر ہے اوکیم تو موسم کی جتنی زیادہ مار اس انڈسٹری کو پڑھتی ہے تمام سینریو کو دیکھتے ہوئے ڈیریویٹیوز مارکٹ کا رول کتنا اہم ہے ان کاروواریوں کو اپنے رسک کو کم کرنے کے لیے گریوال صاحب شکریہ آپ نے ایک طرح صحیح فرمایا کہ جس حساب سے اس سیگمنٹ پہ جو ہے ڈیمانڈ سپلائی کے جو فیکٹرز ہیں جیسے ہمیں بتائیں موسم کورن سب کا فرق پڑھتا ہے وہ کافی اہم ہے اس میں کار یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ باقی کموریٹی کے بہنس پر بہت زیادہ رہتی ہے کیونکہ یہ ایک انیلاسٹک جو بیہیویر کی کموریٹی ہیں ہمیں وائدہ بجار یعنی ڈیریویٹیوز کی اہمیت کس کموریٹیو میں کتنا اس پر خالی ایک لائن گولوں گے جو کموریٹیوز زیادہ انیلاسٹک ہیں اور جو کموریٹیوز گلاسٹک ہیں ڈیریویٹیوز کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے یہ انیلاسٹک ہے مطلب بھاو جو ہے نا دو سال پہلے جب جیرے کا دو سو روپے کلو تھا تب بھی اپنے تڑکے میں ایک چمچھی ڈالتے تھے آج پاکسو روپے کلو کے اوپر جو ہے نا منڈی پہنچ گی ہے ریٹیل میں دوسائے چھے سو کے ساتھ سو کے آس پاس جو رہ بھی کرا ہوگا تب بھی اتنی ہی ڈیمانڈ ہے مطلب یہ ہے کہ بھاو سے جو ہے نا اس کا ڈیمانڈ کی کوئی لینے دینا نہیں ہے جب ایسی کموڈیٹیز ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ آتی ہے پھر وہ چاہے نیچے کی طرف کی اور چاہے اوپر کی طرف کی اور اس کے ساتھ میں ایک چیز جو ہے اپنے کموڈیٹیز بجار میں کیا ہے کہ یہ ٹریڈنگ نیٹ پوزیٹیو مارجن کا دندہ نہیں ہے نیٹ پوزیٹیو مارجن کا دندہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ پیریٹیو اور ڈیسپیریٹی میں کام کرتے رہتے ہیں تو جس بجار میں پیریٹیو اور ڈیسپیریٹی میں کام کرتے ہیں اس میں آپ کو view-based کام کرنا پڑتا ہے اور جب آپ view-based کام کرتے ہیں تو آپ کو نقصان اور پائدے ان دو میں سے ایک ہی چیز ہوتی ہے یہاں پہ آتا ہے آپ کے ڈیریویٹیوز کا کام وہ ڈیریویٹیوز کس طریقے سے کام آتے ہیں کہ جب آپ کا view صحیح چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے کمارے ہیں لیکن جب آپ کا view صحیح نہیں ہے یا اسمنجس میں ہے تب آپ کو نقصان ضرور ہوتا ہے تو اس time پہ جب آپ کا view صحیح نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ اسمنجس میں ہے کہ تیجیے کے عمل دی وہاں پہ آتا ہے رول ڈیریویٹیوز کا میں مانتا ہوں کہ سارا time آپ hedge نہیں کر سکتے لیکن جب آپ کا view clear نہیں ہو اور آپ کا view غلط پڑھ رہا ہو اس time پہ آپ کو اپنا ویابار hedge کرنا چاہیے مطلب کہ آپ کا اگر exposure market میں بائیکہ ہے تو آپ کو وائدہ جو ہے ڈیریویٹیوز سیل کر کے چلنے چاہیے اپنے نیچے کی طرف کا نقصان کم کرنے کے لیے اور جب آپ کا exposure سیل کا ہے تو ڈیریویٹیوز کا استعمالہ بائیک کر کے کیجئے مطلب ہیجنگ جو ہے وہ always نہیں but integral part ہے بلکل مطلب ہیجنگ کتنی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے market میں جس طرح کی uncertainty رہتی ہے کبھی بھی کوئی خبر آ جائے آپ کسی چیز کو لے کر اتنے short تو ہو نہیں سکتے ہیں 50-50% کی چال رہتی ہے 50% آپ کی حساب سے بھی بازار چل سکتا ہے یا نہیں بھی چل سکتا ہے تو ایسے میں وائدہ بازار کے tools کے جریعے آپ اس ریس کو کافی کم کر سکتے ہیں اپنے کاروار کو صحیح درشاہ دے سکتے ہیں گریوال صاحب اگر کوئی case study اس طرح کا سمجھا پائے اگر میں چھوٹا کارواری ہوں اگر میں جیرے کے کاروار میں ہوں یا ہلدی کے کارواری میں تو میں کیسے وائدہ کے tools کا کیسے استعمال کروں ایک case study based اگر کچھ سمجھا پائیں تو لوگوں کو آسانی ہوں گی ملکل اپنے ادھار میں ایک طرح صحیح stick پکڑا ہے اس ٹائم پہ اور case study کو میں جو ہے ویعاپار majority جو اپنے کرتے ہیں اس سے core list کروں تو majority اپنے ویعاپاری جو ہے نا وہ buy کر کے چلتے ہیں مطلب پہلے hold کریں گے پھر آگے جا کے sell کرتے ہیں مطلب majority اپنے جو ہے نا وہ buy hold and then sell یہ پرورتی اپنے اپناتے ہیں اور اس میں جو ہے اگر اپنے buy chance کہیں پہ ایسا کریں گے پہلے sell کر دیا اور بعد میں cover کرنے جاتے وہ ایک اکیلا ایک ہی اگر incidence اس بار اگر جیڑے میں ہوا ہوتا تو وہ اکیلا ایک incidence جو ہے نا آپ کے اپنے پچھلے پتھلے تین چار سال کی جیڑے کے چلا لیا تو اس case میں کہا ہے کہ جب دکھ رہا ہے کہ اس بار جو ہے اپنے صحیح نہیں پڑ رہے ہیں یا اس بار جو چال جو ہے وہ اپنے سمجھ کی بھار کی ہے تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ بھی اپنی جو requirement ہے اپنی جو demand ہے ہر کسی کی اپنی requirement اور demand at least اگلے دو تین مہینے کی رہتی ہے clear کہ میرے کو اگلے دو تین مہینے میں اتنا جو ہے جیڑے کی جورت پڑے گی تو وہ اگر جو ہے پہلے سے آجر میں لے کے چلے گا تو اوپیسلی اس کو 100% پی کر کے اور اس کے اوپر بیاز بڑا لگانا پڑے گا پر اس کے سامنے اگر وہ ایک مارجن دے کے اگر جیرے کا derivative futures یعنی باہدہ جو ہے پکڑ کے چلتا تو کم مارجن میں اس کا جو ہے بچاؤ ہو جاتا جو لگاتار تیجی ونوے آئی ہے جب کسی کو سمجھلنے کا موقع نہیں میکتا تو اس کا بچاؤ پوری طرح سے ہو جاتا اس کے مارجن بھی اٹھیک رہتے تو اس ٹائم پہ جو ہے نا کہیے کہ خاص کر کے جو اڈوانس سیلرز چلتے ہیں پور وارڈ کرنے والے جو ہے ایکسپورٹرز اپنے جو پہلے بیچ کے آتے پھر کور کرتے ہیں ان کو اس پر کافی اچھا نقصان ہوا ہے وہ یہ وائدے کا جو ہے نا ٹول کا استعمال اچھے سے کہا سکتے کہ جو بھی بیچ کے آئے وہ سامنے اپنا وائدہ جو ہے نصری ایکس پہ کور کریں اور ٹائم آنے پہ جب حاجر بیچار میں کور کر لیتے ہیں تو یہاں سے جو ہے سپیر آف کر کے اور اپنی ڈیلیوریز سونیشت کریں صحیح طریقے سے آپ نے سمجھا دیئے کیونکہ اگر آپ کے پاس لگ رہا ہے رسک تو ہمیشہ رہتا ہے تو آپ شورٹ اور لونگ دونوں کے پوزیشن بنا سکتے آپ کو لگ رہا ہے بازار گر سکتے ہیں آپ کے پاس ہاجر میں سٹھوک ہے تو آپ شورٹ پوزیشن بنا سکتے ہیں آپ کو لگ رہا کہ بازار اوپر جانے والا ہے تو آپ اپنے حساب سے آپ کی جس طرح کے کارووار ہے اس حساب سے تیجی یا مندی کی پوزیشن آپ وائدہ بازار کے جریح بنا سکتے ہیں اگر چھوٹے کاروواری ہے کسان ہے تو آپ کے لیے آپشن کے بھی ٹول مسالوں میں موجود ہے جو سے جن کو دیکھنا کاروواریوں کو سب سے ضروری چاہیے جیسے کھیتی باری ہو flowering stage ہو sowing کے نمبرز ہو اس طرح کے کچھ ایسے fundamental sticker بنا لے بتا دیجئے جو کاروواری اس کا دھیان رکھے مسالے جو سبی خاص کر کے اپنے سوئنگ ڈیٹا اور ان کا فلاورنگ کے ٹائم یا میچورنگ کے ٹائم کا موسم یہ دو چیز جو بہت خاص ہوتی ہیں سوئنگ ڈیٹا اس لیے زیادہ خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی کامورٹیز جیسے ایک فارمر جو ہے اس کے پاس اگر دس اکڑ جمین ہے تو دس کے دس اکڑ میں جیرہ ہے دنیا نہیں لگاتا وہ ایک دو اکڑ میں لگاتا تیس بار اگر جیس نے دو اکڑ لگائی تیس بار ایک اکڑ اور جیرہ لگائی مطلب اس کے وہاں سے پچاس پرسنٹ کی برتی ہو گئی اور یہ اپنے کو دنیا کیا پروں سے پتا چل رہا کہ ایک ہی سال میں کیسے کروپ ہو گئی ہے اور ایک ہی کروپ سیزن میں کروپ آتی بھی ہو جاتی ہے تو لیٹیلیٹیز میں اس حساب سے بہت جاتا رہتی گیو اور چاوال بڑی بڑی کوموڈیٹیز میں جو ہے بڑی بدل نہیں آتا ہے اور خاص کر کہ یہ سینسٹی پروپ سین تو اس ٹائم پہ نقصان بھی اس طریقے کا ملا کہ اچھے تھے لیکن باریش ہوئی تو اپنے جو دراسٹک ریڈکشن جو پروڈکشن میں آیا دو چیزوں کا خاص کر خیال رکھنا چاہی سپلائی سائٹ سے مسالوں میں دھیان رکھنا چاہی چاہی بہت اچھی بات سپلائی سائٹ کے فیکٹ کو زیادہ دھیان رکھنا ہے مسالہ ایسی چیز ایسا تو ہے سو گرام اگر آپ کنجمشن ہے تو اگلے مہینے میں دو سو گرام آپ کھانے لگیں گے اور اس کو کم کر سکتے بہت لوگ بڑھاتے تو نہیں تو ایسے میں سپلائی سائٹ کے فیکٹرز کا سب سوی زیادہ آپ مسئلہ کارواری کو دھیان رکھنی چاہیے سوئنگ کے بعد نمبر آتا ہے کہ موسم کی مار کس طرح کی بڑھتی ہے اور ساتھی آپ کو سپلائی میں دکت تو کچھ نہیں ہوگی جیسے بے موسم بارش وغیرے سے فصلوں کو کافیس بار جیرے کی فصل کو نقصان ہوا تو ان خبروں پر زیادہ نظر رکھے شکریہ گریوال صاحب اپنے وقت نکالا ہمارے درشکوں کو سمجھا دیا کی وائدہ بازار کے ٹولز کے جریے کیسے آپ مسالہ کاروبار کو اور بھی مضبوطی دے سکتے ہیں